بسم اللہ الرحمن الرحیم موسلم لیگ نون کی جانب سے وکیل کمیشن کے سامنے پیش ہوئے ممبر کمیشن کے اس افسار پر مسلم لیگ نون کے وکیل نے بتایا کہ ہم نے اس ہفتے پارٹی کا انٹرا پارٹی لیکشن کرانا تھا لیکن وزیراعظم کو کرونا ہو گیا اب پارٹی کا تیس دسمبر کو یوم تحسیس اور مرکسی مجلس حملہ کا اجلاس ہوگا تیس دسمبر کو لازمی انٹرا پارٹی لیکشن کرا لیں گے لیکشن کمیشن نے کیس کی سماعت پانچ جنوری تک ملتوی کر دی وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ نے کہا ہے کہ عمران حان کا اعلان کردہ تاریخ سے پہلے آرمی چیف کی تقرری کا فیصلہ ہو چکا ہوگا رانہ سناؤلہ کا کہنا تھا اس سے پہلے جب بھی آرمی چیف کی تقرری ہوئی اس طرح کے حالات کبھی نہیں ہوئے اس بار عمران حان نے تیناتی برتماشہ لگانے کی کوشش کی جس میں وہ بری طرح نکان ہو گیا ہے عمران حان کی عمل کو پوری طاقت سے رد کرنا ضروری تھا ورنہ ہر تین سال بعد لونگ مارچ ہوا کریں گے خانہ سنگ جانی مردار جختجاجی مظاہرے اور سرکار داخلت کی کیس کی سماعت انصدا دہشتگردی کی عدالت میں ہوئی کیس کی سماعت انصدا دہشتگردی عدالت کے جج راجہ جواد آباس حسن نے کی چیئرمن پی ٹی آئی عمران حان کی جانب سے رائے تجمل حسین لاتی عدالت میں پیش ہوئے اکیل نے موقف احتیار کیا کہ عمران حان کو گولی لگی ابھی تک بیمار ہیں اس لیے پیش نہ ہو سکے جس پر عدالت نے سابق وزریعظ عمران حان کی یہ بوری زمانت میں 28 نمبر تک تو سی کر دی عدالت نے آئندہ سماعت پر چیئرمن پی ٹی آئی عمران حان کی مکمل میڈیکل ایڈپورٹ بھی طلب کر لی ہے پنجاب کے دس ازلہ میں ائر اور وارٹر کوالٹی منیٹرنگ سسٹم لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے لاہور، شہوپورا، ملتان، ڈی جیہان، راولپنڈی، گجرانوالا، ویہاری اور دیگر شہروں میں منیٹرنگ سسٹم نصب ہوں گے تفصیلات کے مطابق وزریعظہ پنجاب چودری پرویز الہی کی زیرے صدارت آلہ سطح کا اجلاس ہوا سابق وفاقی وزیر مونس الہی نے شرکت کی اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ پنجاب میں 30 مقامات پر ائر کوالٹی منیٹرنگ سسٹم لگائے جائیں گے پندرہ مقامات پر وارٹر کوالٹی منیٹرنگ سٹیشن قائم کیا جائیں گے عالمی بینک پنجاب کرین ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کے لیے 200 ملین ڈالر کا آسان کرزہ دے گا ارچر شریف کے قتل کے کیس کی تحقیقاتی ٹیم آج وزیر داہلہ رانہ سناؤلہ سے ملاقات کرے گی ذرائع کے مطابق تحقیقاتی ٹیم دوبیش سے حاصل معلومات سے وزیر داہلہ کو اگاہ کرے گی دو رکنی تحقیقاتی ٹیم نے سوال نامہ بھی تیار کر لیا ہے تحقیقاتی ٹیم نے فیصل وارڈا اور مراد سعید کو بھی آج طلب کر رکھا ہے دونوں رہنماؤں کو ایف آئی اے ہیڈکوارٹر طلب کیا گیا ہے واضح رہے کہ ارچر شریف کے کینیا کے شہر نیروبی میں قتل کی تحقیقات کے لیے دو رکنی ٹیم بنائی گئی ہے جو قتل کی وجہات کا تائین کرے گی نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید جاننے کے لیے ہماری ویب سائٹ فیس بک یو ٹیوب اور ٹویٹر پر وزیٹ کریں